اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ائر ہوسٹس شادی کیوں نہیں کرتی جانے ان کے بارے میں تین ایسے راز جو سب کو حیران کر دیتے ہیں لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے تو ائر ہوسٹس ضرور دیکھی ہوں گی یہ نہایت خوش شکل کم عمر اور دبلی پتلی ہوتی ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ائر ہوسٹس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جی ہاں ائر ہوسٹس کے لیے بیس سے چھبیس سال تک عمر کی لڑکیوں کو نوکری کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کا وزن کا رنگت یہ سب بہت معنی رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ گزشتہ دہائیوں میں تو ائر ہوسٹس کو شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی تاہم اگر کوئی ائر ہوسٹس شادی کا ارادہ رکھتی ہو تو اسے نوکری سے ہاتھ دونے پڑتے یا اسے خود ہی نکال دیا جاتا تھا تاہم اب صورتحال مختلف ہے آج کے دور میں ائر ہوسٹس کا قدر وزن شکل وغیرہ تو اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا کے پہلے تھی مگر اب ان پر شادی کی پبندی نہیں ہوتی اب ائر لائنز ائر ہوسٹس کو شادی کی اجازت بھی دیتی ہیں اور ساتھ ہی انہیں چھٹیاں بھی فرام کرتی ہیں چھٹیاں صرف شادی کے لیے ہی نہیں بلکہ شادی کے بعد بچے کی پیدائش کے موقع پر بھی دی جاتی ہیں اور جب تک بچہ چھ ماہ کا نہ ہو جائے تب تک لانگ ٹرم چھٹیاں بھی دے دی جاتی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عموماً لڑکوں کا وزن بڑھ جاتا ہے جسامت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی انہیں بچوں کی پیدائش کے ساتھ دیگر گھریلو ذمہ داریاں اور مسائل بھی پیش ہوتے ہیں اس لیے ماضی میں شادی شدہ یا پھر شادی کا ارادہ رکھنے والے لڑکیوں کو ائر ہوسٹس بننے کی اجازت حاصل نہیں تھی دراصل ائر ہوسٹس کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں فلائٹ میں آنے والے مسافروں کی تداد کا معلومات بھی رکھنا پڑتی ہیں اس لیے یہ جب آپ کو جہاز میں ویلکم کرتی ہیں تو ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ کر ہاتھوں میں کاؤنٹر کی مدد سے تداد بھی گن رہی ہوتی ہیں ہے نہ حران کر دینے والے وجوہات جو آپ نے سوچی بھی نہ ہوگی چلے یہ تو ہوئی ان کے کام سے مطلق چند باتیں اب بات کرتے ہیں آخر ان کو اس مددار کام کی مراعات کتنی ملتی ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایر ہوسٹس کتنا کمالیتی ہیں یہ جاننا تو ضرور چاہیں گے کیونکہ کسی کی تنہا کا معلوم کرنے کا سب ہی کو شوق ہوتا ہے تو جانئے کہ ایر ہوسٹس کی تنہا کتنی ہوتی ہے اب اگر بات کی جائے ہوائی جہاز میں مسافروں کی حدمات انجام دینے والی ہوبرو ایر ہوسٹس کی تنہا کی تو ایر ہوسٹس کی تنہا بھی ان کے کام کتنا دلکش ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق ایر ہوسٹس پچیس ہزار پاؤنڈ یعنی پانچ لاک پچاس ہزار پاکستانی روپے مہانہ کمالیتی ہے موسیقی موسیقی